اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدی جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دوستو میں نے اپنی ایک سیریز سٹارٹ کر دی ہوئی ہے اور اس سیریز کے اندر میں نے ایسے ملک اور ایسے کنٹریز چوز کی ہیں جن کی بہت جدہ ورث ہے اور ہماری یوٹھ جو ایشیا سے جتنی بھی یوٹھ ہیں انڈیا پاکستان بنگلدش افغانستان نیپال ان تمام کنٹریز سے لوگ وہاں پر موف کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور ان تمام کنٹریز کا حوالے سے جتنے بھی آپ دوست کیوریس رکھتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا سکتے ہیں کیسے کام کر سکتے ہیں کیا وہاں کا لائف سٹائل ہے وہاں کی روزگار کا کیا صورتیال ہے یہ ساری چیزیں ہم اپنی اس سیریز کے اندر سٹارٹ کی ہوئی ہیں اور یہ ہماری سیریز کی دوسری ویڈیو ہے نکلو نکلو سیریز جو ہم میں نے سٹارٹ کی ہے اس میں جو پہلی ویڈیو تھی وہ پاکستان کے اوپر تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھ لیں اور آج ہماری دوسری ہے جس کے اندر ہے نکلو نکلو ترکی کے لیے نکلو تو ترکی کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ ترکی کی جو عبادی ہے 85 ملین ترکی کی پاپولیشن ہے جس میں 65 پرسن ترکی کی یوت ہے جس میں چودہ سال سے لے کے پین سٹھ سال تک کے لوگ ہیں اور اس کے بعد دس پرسن جو ایسے لوگ ہیں جو بچے ہیں اور چار سے پانچ پرسن جو بوڑے لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ ترکی کی پاپولیشن ہے اور ترکی ایک اسلامی کنٹری ہے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور ترکی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ترکی اپنے بارڈر کن کن کنٹری سے ٹچ کرتا ہے ترکی ایشیا سے پانچ کنٹری ہیں جن سے اپنے بارڈر ٹچ کرتا ہے جن میں جورجیا، ارمانیا، ایران، سیڈیا اور اراک کنٹری شامل ہیں اور اگر بات کریں کہ یورپ سائٹ سے کتنے بارڈرز کو ٹچ کرتا ہے ان میں گریس اور بلگاریا ہے جی ہاں یہ دو کنٹری ہیں جو یورپ سائٹ سے ہیں اور انہی دو کنٹری کے تھرو بائے روڈ ٹرین کے ذریعے بھی بائے روڈ کار کے ذریعے بھی آپ پورے یورپ کا ٹریول کر سکتے ہیں ایونکہ آپ یوکے تک جا سکتے ہیں بائے روڈ کیونکہ ٹرین بھی جاتی ہے اور شپ کے اندر گاریاں بھی جاتی ہیں تو یہ دو کنٹری ہیں جو ترکی بائے روڈ آپ ٹرائول کر سکتے ہیں یورپ کا اور زیادہ تر جو ٹوریس جن کے پاس ویزا ہوتے ہیں وہ بائے روڈ بھی جاتے ہیں تو یہ پانچ کنٹری جو ایشیا سے ہیں اور دو کنٹری جو یورپ سے ہیں اس کے علاوہ ترکی کا ایک جزیرہ ہے جسے سائپرس ترک کرتے ہیں جو گریس اور ترکی دونوں کٹھا ہے اور یہ ایک الگ جزیرہ ہے اس کے اندر بھی ترکی سارا سسٹم ہے ترکیش ہی چلتی ہے ترکیش لیرہ ہی وہاں پر چلتا ہے اس وقت جو ترکی کے لیرہ کی کنٹیشن ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہے جو پاکستانی روپیز کے اندر دس روپے کا بند رہا ہے دس دس روپیز اور ایٹی سنٹ کا آلموش بند رہا ہے اس وقت ترکیش کا جو لیرہ ہے وہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے اس چیز کا حیار رکھی گا آئیے ہم آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اب اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان ٹو ایران اران ٹو ترکی بہت سے جو ہمارے پاکستان کے اندر یوت کی یہ سوچ ہے کہ ہم اللیگل طریقے سے ایران کا ذریعہ ترکی میں داخل ہو جائیں گے اور ترکی میں چلے جائیں گے ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو منڈی سے یا گجرات سے یا سیالکور سے ابھی یہ پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ ہم نکلتے ہیں اللیگل طریقے سے ڈنکی لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان دوستوں کو یہ پیغام ہے کہ بھائی اس وقت یہ جو صورتحال چل رہی ہے کہ ترکی اور ایران نے مکمل طور پر اپنا بارڈر کلوز کر دیا ہوا ہے کوئی ایسا سین نہیں ہے جو کوئی بھی ترکی سے ترکی جانے کی کوشش کرتا ہے یا ایران کا تھرو جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں تو اس کو مار دیا جاتا ہے اور یہاں اس کی اس طرح کی چھترول کی جاتی ہے وہ ساری عمر بھی باہر جانے کا نام نہیں لیتا بہت سے لوگ جو پہلے جا چکے ہیں لیکن ابھی وہ حالات نہیں رہے کیونکہ ابھی حالات بدل گئے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں حالات حراب ہوئے ہیں ساری دنیا کے اندر حالات حراب ہو چکے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس چیز کو ذہن میں رکھی گیا کہ اب اللیگل طریقے سے جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو کوئی کوشش کرے گا وہ یہاں تو اپنوں کا نقصان کرے گا یہاں اپنے آپ کو کھو دے گا ابھی بات کریں گے ہم جابز کا حوالہ سے کہ ترکی میں جاب کون کونسی ہیں اگر آپ بھی ترکی کے اندر جاب کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں لیڈیز بھی ہیں جنٹس بھی ہیں بوائز بھی ہیں کوئی بھی شخص ترکی کے اندر جاب کر سکتا ہے اب جاب کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں جاب کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ لیگل ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو لینگوی جاتی ہو یہ چیزیں میں ضروری چیزیں ہیں اب جاب کے حوالے سے آئی ٹی کی جابز ہیں اس کے بعد ڈپلوما جن کے پاس ہے ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے کارواش کا کام ہے فیکٹری لائن بہت زیادہ ہے دیفرنٹ دیفرنٹ قسم کی فیکٹریز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کام ہے اور انتہا کا کام ہے ہوتل لائنز ہیں وہاں پہ ہوتل کے اوپے بہت زیادہ جابز ہیں اس طرح سے کافی زیادہ جابز ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لیگل ہوں اور نارمالی یاد رکھی گیا کہ ترکی کے اندر بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہے نارمالی بارہ گھنٹے کم سے کم کی بات کرو اس کے علاوہ تیرہ بھی ہو سکتا ہے چودہ بھی ہو سکتا ہے اتنی زیادہ وہاں پہ ڈیوٹی لی جاتی ہے اس جس کا حیاء رکھی گا ہفتہ اور اتوار کو وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے کئی فیکٹریز کے اندر کئی جگہ کو پر ہفتے میں بھی چھٹی نہیں ہوتی اور کئی جگہ پہ تو اتوار والے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی یہ آپ نے ہوت ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کام کہاں پر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہاں پہ ان لیگل ہی ہیں ان لیگل ہی تو اس وقت بہت مشکل ہے کیونکہ ان لیگل اگر بندے کا پتہ چل جائے تو اس کو فوراں سے پہلے پکر کے ڈیپورٹ کر دے جاتا ہے اب یہ ترکی کا لاغ بن چکا ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ چھپ کے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو چھپ کے کام کرنے کا ان لیگل کام کرنے والوں کا یہ کنڈیشن ہے اس وقت جو لڑکوں نے بتایا ہے وہ چھ ہزار سے سات ہزار لیڈا لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اکسپینس بھی بہت جاتے ہیں لینگویچ 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 ہر کنڈری کے اندر بہت جو ضروری ہے اگر ترکی کی بات کریں گے ترکی میں میں ایک سال رہا ہوں ایک سال کے اندر آپ کو نارمل لینگویچ آ ہی جاتی ہے اگر آپ ویڈ سٹیڈی کرتے ہیں وہاں پہ لینگویچ کو سیکھتے ہیں سپیشل دور پہ تو آپ ایک سال کے اندر اچھی بلی کوئی بھی زبان ہو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک سال کا کرائیٹریا چاہیے ترکیش لینگویچ سیکھنے کے لیے اور وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں یا تو آپ ترکیش فلمیں دیکھیں گے جو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہیں یا آپ ترکیش محول کے اندر رہتے ہیں یا آپ ترکیش سکول جاتے ہیں یہ تین پوائنٹ ایسے ہیں جن کے تھرو آپ لینگویچ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی سیدری کی سیدری ترکی کے اندر کتنی ہے دیکھیں ترکی کے اندر جو لیگل ہی جاتے ہیں جن کے پاس ورگ پرمٹ ہوتا ہے یا جن کے پاس ٹی آر سی کارڈ ہوتا ہے نارملی تنہا ان کی دس ہزار سے لے کے سولہ ستنہ ہزار لیڑے تک سیدری ہے جو اتنا لوگ وہاں پہ کمار ہیں اب صرف یہ سیدری ہی نہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہیں اس وقت ترکی کے اندر کافی زیادہ ایکسپینس ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے بچتے ہیں تو نارملی آپ تیس چاریس پچاس ہزار ہی بچا پاتے ہیں وہ بھی بہت مشکل کیونکہ ایکسپینس کافی زیادہ ترکی کے اندر ہو چکے ہیں مہنگائی بہت زیادہ انفلیشن کافی زیادہ بڑھ چکا وہاں پہ کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اس لیے ترکیش گورنمنٹ نے اس بات کا بھی اعلان کہتا کہ جو بندہ بھی لیگل لوگوں کو کم سیلری دے گا اس کے حلاف قانونی کاروی کی جائے گی اس وجہ سے ترکی کے اندر سیلری بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ایکسپینس بھی منیج نہیں ہو رہے کافی زیادہ فوڈ ایکسپینس گھر کا جو رینٹ ہے اس کے ایکسپینس اور بجلی کے بل ہر چیز بھرا دی گئی ہے وہاں پہ تو یہ یاد رکھئے گا کہ وہاں پہ ایکسپینس کافی زیادہ ہیں اور آپ کو بچتا وہی ہے جو آپ اپنی کنٹری کے اندر بھی بچا رہے ہوتے ہیں ترکی کا ایک ایسا واحد ویزا ہے جو آپ بہ آسانی اپنی کنٹری سے حاصل کر سکتے ہیں اور ترکی کے ویزیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بڑے کنٹری میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ کسی بڑے کنٹری کا پلان ہے تو اس کی جو ویزا ٹریول جو آپ کی ہسٹری ہے یہ آپ کے آگے چل کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے یاد رکھیں کہ اس کی بہت زیادہ آپ کو بینفٹ ہوتے ہیں آگے چل کے کہ آپ نے ترکی کا بھی لیگلی ٹریول کیا اور لیگلی آپ واپس گئے ہیں پہلے تو ترکی کا جو ویزا تھا وہ ایشو کیا جاتا تھا جیری کے تھو کہ جیری میں آپ جا کے سارے ڈاکومنٹیشن ہر چیز کرواتے تھے لیکن ابھی جو انہوں نے سروس سٹارٹ کی ہوئی ہے اناتولیا ٹریول سروس ہے جو کہ پاکستان کے ہر بڑے سیٹی کے اندر آپ کو یہ سروس اور یہ جو آفیز ان کا میل جائے گا اب آپ نے وہاں پر جانا ہوتا ہے وہاں جا کے آپ نے سارے ڈاکومنٹس کو جمع کروانا ہوتا ہے جن میں پاسپورٹ ہے ایف آر سی ہے ٹی آر سی ہے اور اس کے لئے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے جو کم سے کم چھے سے سات لاکھ روپے ہو اور اس کے بعد آپ کو یہ ٹریول ملتا ہے آپ نے اس ٹریول کے اندر شوف کروانا ہوتا ہے کہ میں اتنے دن کے وزٹ پر جا رہا ہوں اور میرے پاس یہ ایکسپینس ہے میں یہاں یہاں اس جگہ پر گھوموں گا آپ کے جگہوں کو نام بھی آنا چاہیے کیونکہ جو فیمس پلیس ہے اور ترکی ویسے بھی گھومنا چاہیے کیونکہ ترکی ایک اتنی زبردست کنٹری ہے آپ کو وید فیملی گھومنا چاہیے اتنا امیزنگ کسوں کا وہاں پر محول ہے اور ہمارے اپنے بھی بھائی وہاں پر ہیں علی رائس بھائی ہیں جو ترکی کے اندر ٹریول جو سوہولیت پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر زنیر بھائی ہیں اس طرح ترکی کے اندر علی بھائی ہیں آپ کو کسی طرح کی بھی ٹریول کے حوالے سے انفرمیشن چاہیے تو آپ علی بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن آئیڈ لائن دیتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں کہاں پر گھوم سکتے ہیں کہاں کہاں پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہوتل بوکنگ ہے ہوتل بوکنگ کے آپ نے ریزرویشن کروانی ہوتی ہے جب آپ ویزا پلائی کرتے ہیں ریزرویشن آپ نے پہلے سے شو کروانا ہوتا ہے آپ نے پے نہیں کرنا ہوتا ہے ہوتل بوکنگ آپ نے ریزرو شو کروانی ہے فلائٹ ریزرو آپ نے ابھی پے نہیں کی وہ آپ نے شو کروانی ہے یہ ساری چیزیں جب ویزا پلائی کرتے ہیں اس وقت آپ نے شو کروانا ہوتا ہے اور اب ویزا فیس کی بات کریں وہ آپ نے بائی ہینڈ ویزا فیس دینی ہوتی ہے پچاس ہزار سے لے کے پچپن ہزار اس کی ویزا فیس ہے اس وقت پہلے بہت کم تھی پچیس ہزار تھی چھبیس ہزار تھی لیکن جیسے جیسے ڈالر نے فلو پکرا ہے اس وجہ سے پچاس سے پچپن ہزار اس کی ویزا فیس ہے جو کہ آپ نے بائی ہینڈ خود پیئے کرنی ہے وہاں آفیس کے اندر ٹھیک ہے اور اب بات یہ ہے کہ اس کا پروسس کتنا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے پندرہ دن کے اندر آپ کو یہ ویزا ایشو ہو جاتا ہے اور اگر آپ کی پروفائل ہائی فائی ہو آپ کی پروفائل تو پندرہ دن سے پہلے پہلے بھی آپ کو ایک ویگن در بھی آپ کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے ایک ماہ کا دو ماہ کا تین ماہ کا ویزا ویزا آپ کو ملتا ہے اور اس ویزے پہ آپ وہاں پر جاتے ہیں اور گھومتے ہیں اور انجوائر کرتے ہیں بات ہے ورک کی ورک اگر آپ کو کوئی کمپنی دیتی ہے تو اگر آپ کو ورک دے دن آپ ٹی ارسی بھی وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا ایک الگ سے پروسیسر اب اتنا ایزی نہیں ہے جن کی ہائی پروفائل ہو میں آپ کو نیسٹ بتا رہا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو ٹی ارسی کارڈ بھی مل سکتے ہیں اور کیسے وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں ابھی بات کریں گے جی ٹی ارسی کارڈ کی ٹی ارسی کارڈ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں کیا اس کا طریقہ کار ہے ایک بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ورک پرمنٹ مل جاتا ہے تو ورک پرمنٹ پہ ٹی ارسی کارڈ حاصل کر سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ جو مین چیزی ہے ویسے جو ٹی ارسی کارڈ ملنا بہت ہی مشکل ہے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ اپنا بزنس لے کے وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ترکی کے اندر آپ وہاں پہ پرپرٹی حریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ٹی ارسی کارڈ ایزیلی مل جاتا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ کی انویسٹمنٹ آپ ترکی کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو وہ سٹیزنشپ بھی دے سکتے ہیں اس کے لیوہے جو پروسس ہے سٹیڈی بیس ہے سٹیڈی بیس ہے پری انرولمنٹ آپ نے وہاں پہ کرنی تھی پری اسپٹنس آپ نے وہاں پہ سٹیڈی کے اندر لینی ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ ویبسٹر پہ اپلائے کرتے ہیں یا اس تھرو کنسلٹنٹ بھی سٹیڈی بیس بھی آپ ترکی کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ سٹیڈی بھی کرتے ہیں پلس آپ سٹیڈی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو تی ار سی کارڈ ملتا ہے کچھ گھنٹوں کی آپ کو اجازت ہوگی کام کرنے کی لیکن وہاں پہ کام نورملی اتنا حاص نہیں ہے کہ آپ وہ کر سکیں کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ تر جو سٹیڈنٹس پاکستان سے جاتے ہیں وہ صرف ترکی کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں اور ترکی کو ایکسپلور کرتے ہیں سارا اور اس کے علاوہ جو ترکی کی جو ڈگری ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے یہ جو ڈگری ہے یہ اسپٹنس ہے اس کی کہ آپ یورپ کے اندر آگے بھی مطلب ترکی میں آپ نے گریجوشنر کیا یا ترکی میں آپ نے مانسٹر کیا تو اس کی بیس پہ آپ آگے گریس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں گریس یونیورسٹی کے اندر اٹری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ یورپ اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اس کی یہ ویلیو ہے ایرد اینڈ اب مین پوائنٹ آ جاتا کہ شادی کہ کیا ترکی کے اندر ہم شادی کر سکتے ہیں دیکھیں ترکی کی جو لڑکی ہیں وہ بہت زیادہ پیار کرنے والی بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اسلامی بہت زیادہ ہیں اب میں یہ بات کر رہا ہوں استنبول سے پیچھے پیچھے کیونکہ استنبول کے اندر مکمل یورپین کلچر ہے مکمل آپ یہ جہجہ نہیں کر سکتے کہ آپ ترکی کے اندر ہیں کہ یورپ کے اندر ہیں مطلب وہاں پہ وہ رہن سہن لباس محول کلچر ایکس و ایزر سب کچھ یورپین ہے آپ کو ایسے لگے کہ جیسے پتہ نہیں میں کون سی بریٹش کنٹری کے اندر آ چکا ہوں لیکن اگر اس سے پیچھے بات کریں دو گو بیاس ہے دو گو بیاس ہے پیچھے جتنے بھی شہر ہیں ترکی کے جیسے کہ آپ نے ترک ڈراموں کے اندر دیکھا ہے تو وہ سارے شہر اسلامی ہیں وہاں پہ محول اسلامی کا وہاں کے لوگ وہاں کا کلچر اسلامی کا اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں اس محول کے اندر تو آپ کو یقیناً وہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی بھی مل جاتی ہے اور آپ وہاں پہ شادی بھی کر سکتے ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں ان کی شادی کرنے کی اگر محبت ہے تو پھر تو شرائط نہیں ہوتی ویسے وہ کہتے ہیں ساٹھ ہزار ایک لاکھ لیڑا آپ ہمیں دیں تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ آپ چھوٹا سا گھر بنالیں دونوں کام کرتے ہو کوئی سگر نہ پیتا ہو کوئی گلت کام نہ کرتا ہو اسلامی ہو تو آپ شادی کر سکتے ہیں آپس میں بہت اچھا رول اور ریگولیشن ہے وہاں پہ اور بہت زیادہ سہولیت ہے بہت سے ہمارے پاکستانی ہیں جنہوں نے ترکی کے اندر شادی کی ہوئی ہے تو اگر آپ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس طرح سے پیچھے پیچھے آپ کو اچھی اسلامی اور بہادر لڑکے مل سکتے ہیں بہت زبریس محول وہاں پہ میں بہت زیادہ کلچر کو پسند کرتا ہوں اور ایک سار رہا ہوں وہاں ترکی کے اندر مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ ترکی کے اندر میں نے یہ چیز محسوس کیا کہ ان لوگوں کے اندر محبت ہے دیکھیں ہر چیز کچھ نہ کچھ نیگٹیو پوائنٹ بھی ہوں گے ہم نے بھی دیکھے ہیں لیکن اس کے ساتھ پلس پوائنٹ بھی ہیں کہ آپ یہ جو کلچر ہے ازانیں وہاں پر ہونا نماز ادا کرنا اور وہاں پہ اسلامی محول اسلامی کلچر آج کے دور کے اندر جو ہماری پاکستانی لیڈیز کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جہا ہم نے یورپ کی طرف جانا ہے اور یورپین کلچر اڈاپٹ کرنا ہے لیکن ترکی جو کہ آریڈی یورپ کے اندر ہے جو یورپی یونین کا ایک حصہ بھی ہے وہاں پہ اسلامی کلچر اور وہاں کا محول لڑکیوں نے اسی طرح کے لباس پہنے ہوئے مکمل لباس اپنے سر ڈھکے ہوئے نمازیں ادا کرنا وہی سنت کے مطابق سب کچھ کرنا اور ایک چھوٹی سے بات بتانا چاہوں گا کہ جو استمبول کے اندر جو ہمارے جو کعپوں تھے ہمارے جو مالک تھے حضرات میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے یہ جو شادی کیا جو بابیاں لے کر آئیں کہاں سے لے کر آئیں انہوں نے بتایا کہ ہم جو شادی کرتے ہیں وہ ترکی جو پیچھے دوگو بیاس ہے جو پیچھے گاؤں ہیں وہاں سے لے کر آتے ہیں میں نے کہا ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ اسلامی ہیں گھر بنانے والی ہیں گھر سجانے والی ہیں اور بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہیں تو میں نے کہا یہ استمبول انہوں نے کہا یہاں پہ سارا گاند ہے یہاں پہ آپ کو وہ عورتیں ملیں گی جو نہ گھر کی نہ باہر کی تو یہ محول ہے یہ نیکٹیو پوائنٹ بھی کچھ ہوتے ہیں یہ ان کے موں کی زبانی ہے میں اپنے موں کی بات نہیں کرنا تو بہت اچھا محول ہے ترکی بہت زبرس کنٹری ہے آپ کو گھومنا چاہیے اور یہ تھی ہماری آج کی دوسری سیریز جو میں نے آج مکمل کی ہے حوپس ہو کہ میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی ہوگی اور اس میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہم آپ کو نیکس سیڈیز میں تب تک ہمیں دیں جازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ